سابق وزیراعلا سناؤلہ ظاہری اور سابق وپاکی وزیر لیفٹینین جنرل ریٹائر عبدالقادر بلوچ پیپلز پارٹی میں شامل نون لی کے سابق رہنماؤں نے کوئٹا میں جلسے میں نئے سیاسی سفر کا اعلان کیا بلاول بھوٹو نے خطاب میں کہا آئندہ الیکشن میں یہاں جیالہ وزیراعلا بنے گا نالائک حکومت کے دور میں جگہ جگہ ظلم ہو رہا ہے لوگ جان چکے تبدیلی کا اصلی چہرہ تاریخی مہنگائی اور تاریخی بے روزگاری ہے نواز شریف میں وفا نہیں ہے ہمیں بے عزت کیا نواز شریف کا سب سے پہلا شکار غلام اسحاق خان بنے سناؤلہ ظہری کی الزام تراشی کہا نواز شریف سے صرف عزت دینے کا وعدہ لیا تھا دو ہزار تیرہ میں جیتنے کے باوجود نواز شریف نے قوم پرستوں کو حکومت دین خواہش ہے کہ بلاول بھوٹو وزیراعظم بنی وہ اپنے والد کی پارٹی میں واپس آ گئے ہیں وزیراعظم کا کرونا کے خلاف حکمت عملی بنانے پر انسی او سی کو خراج و تحسین امران خان نے ٹویٹر پیغام میں کہا کرونا کے خلاف پاکستان کی حکمت عملی کو دنیا نے سراہا پاکستان کرونا کے خطرناک اثرات سے محفوظ رہا انسی او سی کے قیام کے پانچ سو دن مقمل کامیابیوں پر مبنی دستاویز فلم جاری آرمی چیف کے نیشنل کمانڈ ان اپریشن سنٹر کی تاریخ آرمی چیف چنرل قمر جاوید باجوا کا کہنا ہے انسی او سی کرونا کے خلاف پاکستان کی محصر رد عمل کے لیے ناگزیر ہے انسی او سی نے قومی حکمت عملی کے تحت کرونا سے تحفظ کے لیے قابل شنگی انسی او سی کے بہترین رد عمل سے قیمتی جانے بچائے جا سکیں انسی او سی ٹیم کو پانچ سو دن مسلسل محنت اور خدمت پر مبارک بات کرونا کی چوتھی لہر 24 گھنٹے میں چار ہزار چار سو پچپن نائی کیسز ریپورٹ مصبت کیسز کی شرعہ آٹھ آشاریا سفر نو فیصد رہی راول پینڈی میں مصبت شرعہ سترہ آشاریا نو لاہور میں نو فیصد تک پہنچ گئی پنجاب میں پانچ آشاریا تین قبر پکتوں خام شرعہ پانچ آشاریا ایک فیصد ریکارڈ سند بھر میں تمام تعلیم ادارے انیس اگز تک بند رہیں گے وزیر تعلیم سردار شاہ اور وزیر یونیورسٹی بورڈ اسماعیل راہو کی نیوز کانفرنس انٹر کے بقیہ پرچی دس اگز سلینے کا فیصلہ سند میں کرونا لوگ ڈاؤن کا آج آخری دن کل سے تمام کاروباری سرگرمیاں سخت ایس اپیس کے تحت بحال ہو جائیں گی دکانداروں اور ملازموں کے لیے ویکسینیشن لازم الیکٹرونک ووٹنگ مشین بنانے پر وزیر اعظم کی شبلی فراز اور ان کی ٹیم کو مبارک بات کہتے ہیں پاکستان کی بنائی ہوئی الیکٹرونک ووٹنگ مشین کا جائزہ لیا اب لگتا ہے پاکستان میں ایسے الیکشن ہوں گے جس کے نتائج تمام امیدوار تسلیم کریں گے گلکت بلتستان اسمبلی کے حلقہ چار نگر میں ذنبی انتقاب ووٹوں کی گلتی اور غیر حتمی نتائج کی احمد تحریک انصاف کے آغا بہشتی اور پیپلز پارٹی کے جاوید حسین میں مقابلہ حلقے میں بیالیس پولنگ سٹیشن قائم کیے گئے پولنگ بغیر کسی وقفے کے شام پانچ بچے تک چاری رہی مرتضی وحاب کو ایڈمنسٹریٹر کراچی بنانے کا مقصد مزید لوٹ مار کرنا ہے شہباز گل کا الزام کہا سن میں چودہ سال سے لوٹ مار کا حساب دینا ہوگا مزید کہا نواز شریف اور شہباز شریف دونوں چور ہیں ایک بھائی پاؤں پکڑ کر معافی مانگتا ہے تو دوسرا گالی دے کر معافی مانگتا ہے مرطانیہ نے نواز شریف کی سرگرمیاں دیکھتے ہوئے بیزے میں توسین نہیں دی شہباز شریف کے خلاف کیس نیپ نیازی گٹھ چوڑ کے نتیجے میں بنے عطا تارڑ کہتے ہیں شہباز شریف پر کیس بنانے کے لیے نیپ پر عمران نیازی کا دباؤ ہے نون لیگ اب شہباز شریف کو گرفتار نہیں ہونے دے گی عظمہ بخاری نے کہا کہ عمران خان شہباز شریف کو جیل میں دیکھنا چاہتی ہیں حکمرانوں کا ذہنی مرس بڑھ چکا ہے ایون فیل کیس میں حکومت نے بائیس عرب جرمانہ دینا ہے پرزیر داکلا شیخ رشید سے چینی صفی نونگ رونگ کی ملاقات پاک چین دو طرف تعلقات سمیت باہمی دلچسپی کے عمور پر تبادلائے خیال داسو بس سے متعلق جاری تحقیقات پر بات چیت تحقیقات کو جلد سے جلد مکمل کرنے پر اتفاق شیخ رشید نے کہا پاک چین ایکنومک کوریڈور منصوبہ کسی بیرونی سازش کا شکار نہیں ہونے دیں گے بھارتی میڈیا کا نامعلوم سیکیورٹی اہل کار سے منصوب بیان پر پاکستان مخالف پروپاگینڈا پاکستان نے بھارتی میڈیا کی قیاس آرائیوں کو سرہ سر جھوٹ قرار دے دیا ترجمان دفتر خارجوں کے کہنا ہے کہ بھارت کی کینہ اور بکس پر مبنی پاکستان مخالف کردار کشی مہم سے دنیا واقف ہے بھارتی مطروف چہرہ اور اسائم یورپی ڈیسن فولاب رپورٹ میں بینقاب ہو چکے عمرہ کے خواہش مندوں کے لیے یا خوش خبری سعودی حکومت درخواستوں کی وصولی کل شروع کرے گی ویکسین لگوانے والے افراد درخواستیں جمع کرانے کے اہل ہوں گے درخواست کے ساتھ ویکسین کی مکمل روز کا سرٹیفکیٹ جمع کرانا ہوگا سعودی حکومت نے کرونا کے باعث بیرون ملک سے آزمین پر پابندی لگا رکھی تھی منسون بارشوں کا ایک اور سپل کئی علاقوں میں ایک ہو گیا جلدھل اسلام آباد میں بادل برسنے سے موسم خوشگوار ناروال، فیصل آباد، گجرات، گجرانوالا، ملک وال میں بھی تیز بارش ہوئی گرمی اور حبس کا زور ٹوٹ گیا قوم آزادی کا جشن ملی جوشو جذبے کے ساتھ منانے کے لیے تیار ماکیرس اور بازاروں میں سبز حلالی پرچموں کی بہار جگہ جگہ لگے سٹالز، جھنڈوں، جھنڈیوں اور آرائش ایشیاں سے سج گئے بچے بڑے جوان سبھی پسندید ایشیاں کی خریداری میں مصروف جشن آزادی کے رنگ 92 نیوز کے سنگ وطن عزیز سے محبت کا اظہار کیجئے قومی پرچم اٹھائیے تصویر بنائیے ویڈیو پیغام ریکارڈ کیجئے اور بھیج دیجئے ہمارے واتس ایپ نمبر پر ہم آپ کا ملی جوشو جذبہ دنیا کو دکھائیں گے ہمارا واتس ایپ نمبر آپ کی ٹی وی سکرینز پر آپ تب ہارتے ہیں جب ہار مانتے ہیں وزیراعظم عمران خان کا نوجوانوں کو پیغام اولیمپک دارڈ کی ویڈیو بھی ٹویٹ کی کہا ریس کی ابتدا میں گرنے والی خاتون اتھلیٹ کو ریس جیتتے دیکھا جا سکتا ہے پاکستان کے نوجوان ریس دیکھیں اور سبق سیکھیں اس ویڈیو میں وہ سبق ہے جو کھیلوں نے انہیں بھی سکھایا اور کھیلوں کا سب سے بڑا میلا ختم ٹوکیو اولیمپکس کی رنگا رنگ اختتامی تقریب کلاریوں کا مارچ پاسٹ میگا ایونٹ میں امریکہ 49 کول میڈلز کے ساتھ سرف اہرست رہا چین سونے کے 38 تمغے جیت کر دوسرے میزبان جاپان 27 سلائے تمغوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہا